میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے اس کے بات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا احمد بھائی کہ رزق کا ذکر کیا فوراں تو عبادت کے ساتھ فوراں رزق کرنے کا اور اللہ نے کہا کہ کہا نا ما اوڑیدو منہم برزقیوں وما اوڑیدو ایو تعمون کہ میں رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاو تو نیچرلی اس سے بنا چلتا ہے کہ انسان کی عبادت کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ اپارنٹلی بعض وقت ہوتی ہے وہ انسان کا رزقی کمائی ہے رزق کا حصول ہے فر ایکزامپل یہ کہنا چاہیے کہ انسان سمجھتا ہے دنیا کے اندر میں نے آنا ہے تو میں نے رزق کا حصول کرنا ہے سروائیول is all about what I should be concerned about یعنی فر ایکزامپل جوب ہے لوگ کیریئر is all میری زندگی کا مقصدہ کریئر میری زندگی کا مقصدہ جوب اچھی کمانا اچھا روٹی رزق کے اندر تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں everything that is جس کے پر سروائیول ہوتا ہے تو اللہ نے عبادت کے فوراً بعد اس چیز کو ذکر کرنے کے بات کا میں نے تمہیں بنایا ملے تم سے رزق نہیں چاہیے I don't want you to feel me in fact لیکن تو رزق تو مارلی ایک source ہے جو تم اس کے عبادت کو پورا کر سکتے ہو اس سے باتا چلا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپس میں inter connected ہے کہ یہ تمہار سے اچھا میں سورت تور کے حوالے سے ایک آیت شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ پہلے existence of court کے حوالے سے کچھ چیزیں سکر کی تھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک logical argument present کیا ہے اب خودی کو من غیر اشائین کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے یعنی بغیر کسی چیز نے ان کو پیدا نہیں کیا ام حمل خالکون یا پھر وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں تو یعنی creation کے اندر تین ہی possibilities ہیں یا تو خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا which is impossible ایک چیز اپنے آپ کو existence میں نہیں لے سکتی کیونکہ پہلے خود exist کرتی نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیسے existence میں لے سکتی یہ ایک modern theory ہے نا کہ ہم خود ہی کسی اور گلیکسی میں بیٹھیں وہیں سے laboratory میں ہم نے بنایا اس سے اوپر گولو وہ کیسے exist کرتی ہے یہ آج گل ہو رہی بات ریڈیکیولس کہ aliens نے ہمیں بنایا اصلا پر وہی بات ہے creation exist کرتی ہے کسی چیز کو create کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر سکتی تو تیسری option اللہ نے ذکر نہیں کی وہ یہ ہے کہ کسی اور نے اللہ کو بنایا اور اللہ نے آگے کہا تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر logical arguments بھی دی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی logical arguments کی importance کو نہیں سمجھتے اللہ تعالی بتاتے ہیں ان چیزوں کو لیکن اللہ کا main emphasis کیا ہے وہ basically دوسرے arguments ہیں فطرہ کا argument ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو importance کم اس لیے دی ہے کیونکہ یہ واقعی انسان کے چھوٹے مسئلے ہیں یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں یا پھر even atheist بھی ہیں اگر ان کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے حقیقی بحانے میں logical arguments ان کو بہت کم پریشان کرتے ہیں ان کے اصل مسائل دوسرے ہوتے ہیں تو اللہ نے جتنی ان کی importance تھی اتنی ہی importance ان کو قرآن و سنت میں دی ہے یعنی ان کو بہت limited انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کیس کے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ logical argument exist ہی نہیں کرتا لیکن اللہ کا main focus جو ہے وہ دوسرے arguments پر خاص طور پر جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی اچھا جیسے میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ میں آج کل کچھ کتابیں پڑھ رہا ہوں فق القلوب اور اعمال القلوب دل کے اعمال یہ ایک ٹاپک ہے تذکیہ تذکیہت النفس کا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور پھر علامانے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کی اوپر یہاں پہ ایک بیان ہے روشنی کا انسانوں کی دلوں کے اندر روشنی اللہ سبحانہ وتعالی کی روشنی اور سورة النور کے اندر ایک بڑی مشہور آیت ہے آیاء النور اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہ مصباح ہم نے اس آیت کو ڈسکس نہیں کیا لیکن وہ کبھی پھر انسان اللہ اس کے بارے میں بات کر لیں گے لیکن اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی مثال دیتے ہیں اپنی روشنی کی مومن کے دل کے اندر اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہ بصیرت جو اللہ تعالی مومن کو عطا فرماتا ہے جس کے عوض وہ دنیا کو دیکھتا ہے فیصلے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بصیرت سے فیصلے کرتا ہے یہ اگر ہمیں عطا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کی دیکھیں ہمارے ہاں بھی زندگی میں فیصلے آتے ہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر لیٹس سپوز آپ کو کسی طرح پتا لگ جائے کہ اللہ آپ سے جاتا ہے آپ یہ کرو تو پھر انسان آنکھیں بند کر کے آگے جائے گا یہ حقیقت انسان اچیف کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے کسرت کرے نوافل کی اور نیکی کی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیدیث ہے جس کو میں پیرا فریز کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے ایک بندے سے جو فرائز پر پورا ہوترتا ہے اس کے بعد مزید تر محبت کرتا ہے جب وہ نوافل میں کسرت کرتا ہے اور یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالی اس کے کان بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالی پھر اس کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے تو یعنی یہ جو سٹیٹ ہے اور یہ سٹیٹس ہے ہماری ایسپیریشن ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ ہم یہ اچیف کریں ظاہر ہے جب ہم نے زندگی کا مقصد جان لیا اللہ تعالی کو راضی کرنا تو پھر اس میں آگے بڑھنا بھی تو ہے اس کے سٹیشنز میں آگے بھی ہم نے جانا ہے تو دلوں کا صاف ہونا اور دلوں کے اندر اللہ تعالی کی روشنی ہونا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے یعنی آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر اور آخرت میں بھی